محترم ناظرین اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ناظرین آج میں آپ کے لیے بہت زبطست قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف قومی صحت کارڈ سے کن بیماریوں کا مفتلاج ممکن ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گی سو اسے مسک مت کریں ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں اسے مسک نہ کریں ملک بھر میں قومی صحت کارڈ کا اجراک کر دیا گیا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ قومی صحت کارڈ کس طرح کام کرتا ہے قومی صحت کارڈ کے تحت ملک بھر کے شہری مقصود اسطالوں میں اپنا مفتلاج کروا سکتے ہیں اس کارڈ کے تحت پہلے فی خاندان کو سلانہ سات لاکھ روپے کی تبیس اولیات حاصل تھیں تاہم اب یہ حد بڑھا کر دس لاکھ روپے کر دی گئی ہے قومی صحت کارڈ مندجہ زیل بیماریوں کی صورت میں مفتلاج کی سوہولت فرام کرتا ہے امراض قلب زیابیت سب مضالک پیچیرگیاں جن میں آستال میں داخل ہونا پڑے حاصلاتی چوٹیں سڑک کا حادثہ ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ جلنے کا علاج آسابی نظام کا علاج گردوں کا علاج اور پیونت کاری سرطان تھیلی سیمیا یرکان حمل یا زچگی حکومتی ویب سائٹ پر ان تمام سرکاری انہی جی حاصلاتی حاصلاتی جاری کی گئی ہے جو قومی صحت کارڈ پر علاج کی سوہولیات فرام کر رہے ہیں اس حوالے سے معاون خصوصی براہ صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کارڈ صبح سن کے علاوہ ملک بھر کے لیے جاری کیا جا چکا ہے تاہم مختلف ڈیویانز میں اس کی ریجسٹریشن فیلحال فعال نہیں انہوں نے مزید بتایا کہ 31 مارچ تک ملک بھر میں اس کی ریجسٹریشن فعال ہو جائے گی جس کے بعد ملک کے تمام شہری مفت علاج کی سوہولیات حاصل کر سکیں گے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کیوں بہت عزبتہ ثابیت ہوئی ہوگی سوہی سے اپنے دوستوں کے ساتھ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شمائلہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں